بلکہ اس پہ حضرت حکیم علومت مجدد ملت مولانا شوالیتھانوی رحم اللہ تعالی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولانا جمعی کی تقریر کر رہے تھے تقریر پر کہ تقدیر میں جو روزی لکھ دیا وہی ملنی ہے بھائی ایک دانہ بھی زیادہ اور کام نہیں ہونا لہذا اس کے لئے اپنے آپ کو زیادہ زلیل نہ کرو عام مناسب باعثت جاب مل جا کرو بس اور لکھا یہ شریف کا مسئلہ بھی ہے کہ مومن مسلمان کو کسی زلت والی جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں زلت ہو خودداری بھی برباد ہو زلت والا کام کرنے کی اجازت نہیں کہ نوکری کے لئے روزی کے لئے جائز نہیں ہے وہ عزت والا پروکار مناسب وہ جاب اختیار کرے کیونکہ تقدیر تو اوپر فیصلہ ہے وہ اللہ نے دینی لہذا زلت والا ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب وہ تقریر کی مولانا نے اب ایک صاحب سن رہا ہے وہ کہا اچھا یہاں کمال ہے ہم اہمیں جی کما کما کے کھپ گئی ہے تو تقدیر میں سب کچھ ہے انہوں نے سولہ لڈو لیے اور جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا وادمی کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے اگر میری قسمت میں یہ ہے تو کیسے کھلاتا ہے اور لڈو لے کے وہاں قبر کے پاس بیٹھ کے قبرستان میں قسم کھا دی کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھا رہا اگر اللہ میری قسمت میں لکھ رکھا ہے تو دیکھو تو کیسے کھلاتا اب میں بھی دیکھوں ہوتے ہیں باز ایسے من چلے نا اللہ سے بھی مقابل شروع کر دیتے ہیں اب بیٹھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بھائی اللہ ہمیں عزمانے کا حق دار ہے ہم اللہ کو عزمانے کی حق دار نہیں ہیں آقا غلاموں کو عزمانے سکتا ہے غلام آقاوں کو نہیں عزمائے کرتے فرحہ جو لوگ اللہ کو عزماتے ہیں دیکھے اللہ کیا کرتا ہے فرمایا یہ اس کا مطلب ان کو غلامی سمجھ ہی نہیں آئی وہ عبدیت جانتے ہی نہیں ہیں لہذا ایسی حرکت کرنے ہی نہیں چاہیے لیکن اس نلائک نے کی اب بیٹھ گیا اب بیٹھا ہے عیشہ کے بعد سے بیٹھا ہے صبح کے قریب جا کر آ گیا ہے بھوک بھی لگ رہی دل بھی کر رہا لڑو سامنے ہے اب آخری پہر کے اندر کچھ ڈاکو قبرستان میں آئے اب ہمارے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے ڈاکو چوری کر کے وہ قبرستانوں میں جا کے مال بانتے ہیں کیونکہ وہاں سناٹا ہوتا کوئی آتا نہیں ہر مندہ ڈرتا وہاں جاتے اب امریکہ کے قبرستان تو ہے نہیں ایک صاحب کہتا ہے میں پاکستان سے پہلی دفعہ کیسے بردہ دفعہ نہیں گئے قبرستان دیکھ کے دل کے آئے یار میں بھی آنا لیڑ جاؤں کیا قبرستان ہے بھئی شاید صاف ستر جناب پھول بوٹے جناب تو مطلب صاف ستر قبرستان اور ہمارے قبرستانوں کے خوف ہی خوف وہ لطیفہ لکھا ہے نا کہ ایک ماسٹر جی تھے وہ کلاس کا ناغہ نہیں کرتے تھے کبھی پابندی سے آتے تھے اب ایسے ماسٹر سے طالب علم کہتے ہیں یار میں نے وہ کامی کوئی نہیں چھٹی کر رہی ہے کہا دی چھٹی ہمیں چھٹی منائے اب وہ پابندی سے آتا ٹیچر ہوتے ہیں بعض ایسے اصولی عبدالعق فور ان کا نام تھا اب جناب وہ پابندی سے اب طلبہ نے سوچا یار کوئی سٹوڈنٹوں نے کہا چکر کریں انہوں نے کہا یار یہ جب واپس جاتے ہیں نا تو قبرستان میں سے راستہ ہے وہاں سے گزر کے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں اکثر ہوتا ہے قبرستان میں سے گزر کے آگے وہاں سے جاتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کافی کہتے ہیں صوفی آدمی ہیں تو اچھا سلام کرتا اسلام علیکم یا حلالقبور اچھا سلام کرتا میشہ تو لڑکوں نے کہا کہ ہم یہ شرارت کرتے ہیں یہ تو ادھر قبروں کے اردگید چھپکے بیٹھ جاتے ہیں جب یہ اچھا سلام کریں گا ہم بھی اونچا جواب دیں گے سارے چھپکے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اب وہ رزانہ کا معمول تھا اب یہ آج جب گئے اسلام علیکم یا حلالقبور اب وہ چھپے ہوئے تھے سارے بولے وَا عَلَيْكُمْ اسلام مَاسْ رَبْلْغَفُور وہ تو دوڑی گئے پھاگ پڑا سر پہ پاہ رکھتے نہیں یہ تو مردے بول پڑے آج وہ تین دن بھی مار رہا بخار جڑ گیا لڑکوں نے کہا یہ چھٹی ہو گئی تو مطلب یہ مَاسْ رَبْلْغَفُور تو خیر تو باران تو اللہ کو عزماتے ہیں لوگ اب وہ بیٹھا ہے اب قبروں سامن ڈاکو پہنچ گئے اب وہ مال تقسیم کر رہے تھے تو کسی کی نظر پڑی کہ ایک شخص ادھر بیٹھا ہے جا کے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہی ہوں مراخبے میں آگے لڑو پڑے ہیں وہ چھٹڑا مار رہا ہے کیا کر رہے ہیں کون نہیں بھائی صاحب آپ اپنا کریں کہ بھائی صاحب مجھے ڈسٹراب نہ کریں اب تیری ایسی تیسی ڈسٹراب میں اٹھ چلو کان سے پکڑا ہے سردار جی یہ دیکھو جی یہ آدمی بیٹھا وہاں اچھا کیا کر رہا ہے کہا کہ پتہ نہیں اس کے آگے لڑو پڑے تھے کہا اٹھا کے لاؤ لڑو اب لڑو اٹھا کے لائے مزی کی بات ڈاکو بھی سولا تھے لڑو بھی سولا اب انہوں نے کہا یہ ہونا اور یہ مخبر ہے اس کو ہمارے ڈاکی کی خبر ہو گئی ہے اور سولا لڑو لے کے آگے نشہ ملا دیا اس نے زہر ملا دیا اور یہ اس نے ملا دیا تاکہ جو ہے ہم کھائیں گے ایک ایک لڑو ہم ٹین ہو جائے گے مال لے کے بھاگ جائے گا سردار نے کہا بھی کھا تو کہا جی خدا کے لیے میں نے قسم ٹوٹ جائے گی یہ قسمیں کھائے جوتے مار مار کے سولا کیوں سولا کھلا ہے پورے سولا کھلا ہے اب اس کے بعد صبح فجر کی نماز میں ہفتے والے دنی فجر کی نماز میں پہنچا سب سے اول میں امام صاحب کہتے ہیں جی سلام علیکم جی امام صاحب کال آپ کا خطبہ بہت اچھا تھا پڑھ اچھا مزمونا آپ نے بیان کیا لیکن اس میں تھوڑی سی قصر رہ گئی مولانا کہتے ہیں کیا قصر رہ گی کہا جی آپ یہ ضرور اس میں اضافہ کر دیں کہ مقدر رزق کوئی شرافت سے کھالے تو ٹھیک ہے وانا پھر جوتے مار مار کے کھلائے جاتا ہے تو مجھے جوتے مار مار کے کھلائے گی تو اس لئے مقدر روزی تقسیم ہو چکی ہے اس کا لالش نہ کرو باقی ہم محنت اور تغدہ کرنے کے پابندے محنت کرنا ہمارا کام ہے